بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انتہائی اہم ویڈیو ہے بہت امپورٹن ٹاپک ہے کہ ہم کالیٹی ایمیجز اپنی لسٹنگ کے لیے کیسے کریئٹ کریں گے سوفٹ ویر ہے جس کو ہم یوز کریں گے تاکہ پھر آپ کالیٹی ایمیجز بنائیں اور اس پر ریکوائرمنٹ ٹک 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 کی ریکمینڈیشن ہے اس کے مطابق آپ ایمیجز بنائیں جس پہ کافی رائٹ فغیرہ کے ایشوز آپ کو نہ آئیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ ہمارے مین جو تین چیزیں ہیں کہ ایک وہ ایمیجز ڈاؤنلوڈ کرنا وہ ایمیجز فائنڈ کرنا جہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا آپشن ہے دوسرا وہ ایمیجز یوز کرنا جن میں ڈاؤنلوڈ کا آپشن نہیں ہے اور ہم کونسا پری ٹول Ю字 کریں گے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتے ہیں آپ ایمیجز ایمیجز سے بھی داؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ای ویڈاٹ کام سے بھی کر سکتے ہیں ایمیجز یوکے میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ایمیزون ڈاؤنم سے پھر آپ داؤنلوڈ کریں اگر امازون ڈاٹ کام پہ آپ کا ٹک 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 شاپ یو ایس میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو پھر یوکے سے کریں تو مختلف مارکٹ سے اپوزٹ مارکٹ سے آپ ڈنگوڈ کریں امازون ڈاٹ سی او ڈاٹ یوکے کھولیں پھر اس میں سب سے پہلے آپ نے ایڈریس فغیرہ چینج کرنا ہے کیونکہ پاکستان سے اگر آپ ایکسس کر رہے ہیں تو آپ کو ایڈریس چینج کرنا پڑے گا پھر جو آپ کا کی ورڈ ہوگا اس کی ورڈ کو آپ ٹائپ کریں گے اور وہ پروڈکٹ سے دیکھیں گے پرس کریں ہمارا 360 ڈگری روٹیٹیبل فوڈ کنٹینر ہے یہ فوڈ کنٹینر ہم دیکھیں گے پھر اس میں سے جو بھی لسٹنگ آپ کو پسند آئے تو وہ لسٹنگ اوپن کریں گے اس پر کلک کریں گے جس طرح اس کو ہم نے کلک کیا ہے یہ لسٹنگ ہماری اوپن ہو گئی ہے تو اس میں کافی سارے ایمیجز ہیں ایمیج کے اوپر جائیں گے اور رائٹ کلک کریں گے اور سیو ایمیج ایس پر کلک کریں گے یہاں جب ایمیج آپ کے سامنے اوپن ہوگی تو دیکھیں ایک تو فائل نیم ہے اس کے نیچے سیو ایس ٹائپ ہے اگر تو سیو ایس جو ٹائپ ہے وہ جے پی جی اپی این جی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے وہ تو آپ سیو کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ آپ کے پاس جے پی جی اپی این جی نہیں ہے ایمیج پومیٹ نہیں ہے اس میں بعض اوقات ڈبلیو ایف پی اور ایچ ٹی ایمیل وغیرہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے ہیں اگر تو جے پی جی اور پی این جی ہے تو وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو پھر آپ اپنے فائل کو ایک نام دیں اور نام دینے کے بعد آپ سیو کر لیں کمپیوٹر میں اسی طریقے سے آپ پانچ سی تصویریں سات تصویریں منیمم میں آپ کو سیون ایمیجز جو ہے وہ ریکمینٹ کروں گا وہ آپ اپنے پاس سیو کر لیں سب کو سیو ایس کر کے یہ کرنے تو یہ ایمیزون سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ آپ ای بے سے بھی کر سکتے ہیں تو ای بے آپ اوپن کر کے ای بے ڈاٹ کوم بھی کر سکتے ہیں اور ای بے ڈاٹ سی ڈاٹ یوکی بھی کر سکتے ہیں اوپن کر کے سرچ بار میں جو بھی آپ کا کیورڈ ہوگا جو آپ نے پروڈک فائنلائز کیا ہوگا اس کا کیورڈ ٹائپ کریں گے اور لسٹنگ میں سے جو بھی آپ کو اچھی لگے اس کو سرچ کر کے اس کو اوپن کریں گے اور یہاں سے ہم اسی طریقے سے رائٹ کلک کر کے ایمیز کے اوپر سیو ایس پہ جائیں گے اگر تو آپ کے پاس سیو ایس کا آپشن پی اینجی یا جے پی جی ہے تو ویلنگوڈ اب اس میں بھی جے پی جی ہے تو یہ اچھی بات ہے یہ آپ سیو کر لیں اپنے پاس جو بھی ایمیجز آپ کو اچھے لگتے ہیں اسی طرح آلی بابا سے ہم کر سکتے ہیں آلی بابا سے جائیں آلی بابا ڈاٹ کوم اوپن کریں کارڈک کا ٹائٹل لکھیں یہاں پہ اور سرچ کریں جو بھی لیسٹنگ پسند آتی ہے اس کو اوپن کریں اور اس پہ رائٹ کلک کریں یہ ایک ویڈیو ہے ہم ایمیجز فائنڈ کریں گے ایمیج پہ کلک کرتے ہیں نیچے اور رائٹ کلک کر کے سیو ایس ٹائپ دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اور سیو ایمیج ایس کیا اور یہ آپ دیکھیں یہ سیو ایس ٹائپ ہے ڈیو ای بی پی فائل یا اس یہاں پہ ہوتا ہے ڈیو ایس ٹی ایمیل فائل تو یہ ایمیجز آپ کاؤنلوڈ نہیں کر سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا الٹرنیٹ دیکھتے ہیں اگر کوئی سارے ایمیزان پہ ای بی پہ اور علی بابا پہ یا کسی اور ویب سائٹ پہ آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو ایمیجز نہیں ملتی تو اس طرح آپ کا الٹرنیٹ یوز یہ ہوگا آپ ایمیج اوپن کریں گے اور سکرین شاٹ لیں گے جو آپ کی کمپیوٹر پہ کنٹرول کا بٹن ہوتا ہے وہ دبائیں گے اور سب سے اوپر جو کی بورڈ پہ جو بٹن ہوتے ہیں جہاں پہ والیوم کا بٹن ہوتا ہے 1 2 3 4 کے اوپر والی جو لائن ہوتے ہیں اس میں پرنٹ سکرین پی آر ٹی ایس ہی لکھا ہوگا پرنٹ سکرین تو وہ دبائیں گے کنٹرول اور پرنٹ سکرین دبائیں گے تو آپ سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس طرح آپ فانکشن اور پرنٹ سکرین دباتے ہیں تو تب بھی لے سکتے ہیں پرنٹ سکرین لے کے آپ اس کے بعد سے سرچ بار میں کمپیٹر سرچ بار میں پینٹ لکھیں گے اور پینٹ اوپن کریں گے یہاں آپ کی امیج آ جائے گی جو سائٹ پہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ آپ ہٹا سکتے ہیں اور پھر سیو ایس کر کے پی این جی یا جے پی جی ٹائپ اس کو سیو کر لیں اس طریقے سے آپ چھ سات امیجز اگر تو وہ سیو ایس پی این جی یا جے پی جی فائل آپ کو نہیں دیتی تو اس طرح سکرین شاٹ لے کے سات امیجز آپ لازمی ٹاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے جی نیکس ٹائپ ہمارا ہوگا جی ہم اس کو اب ٹک 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 سکرمینڈ سائز پہ اور کاپی رائٹ وائیلیشن سے بچنے کیلئے کیا کریں گے تو ہم یو آریل ایک باؤزر میں یہ ویب سائٹ کھلیں گے canva.com canva.com پہ آپ جائیں گے سامنے ہی آپ کو کسٹم سائز ایک آپشن آئے گا یہاں پہ آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ فری اکاؤنٹ یہاں پہ بنائیں اور اس پہ لاؤگن ہو مجھائی اس کے کہ آپ پیڈ اکاؤنٹ بنائیں تو پیڈ اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے فری اکاؤنٹ ہی آپ چیز کر سکتے ہیں تو جب اکاؤنٹ آپ لاؤگن کریں گے فری اکاؤنٹ تو سامنے ہی آپ کو کسٹم سائز نظر آئے گا کسٹم سائز پہ آپ جب کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ 1200 width اور 1200 height اور آگے پی اکس سیلکٹ کریں گے کیونکہ جو ریکمینڈ سائز ہے وہ 1200 انٹو 1200 ہے اور آگے جو پی اکس ہے یہاں پہ انچز وغیرہ اور سینٹی میٹر وغیرہ بھی ہیں لیکن یہاں پہ پی اکس سیلکٹ کر کے create new design پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ لیسٹنگ کھولتے ہیں تو وہاں 300 انٹو 300 ہوتا ہے لیکن یہ میں آپ کو ایک اچھی ریکمینڈیشن دے رہا ہوں کہ یہ آپ نے 1200 لازمی کرنا ہے اگر سب نہیں کرتے پہلے تو یہ کہ میں کہتا ہوں کہ سب ہی کریں کیونکہ آپ canva جب یوز کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی آسانی سے آپ images وغیرہ create کر سکتے ہیں تو یہ ایک blank page آپ کے سامنے کھولے گا پھر left side پہ جو اوپر search bar ہے یہاں پہ ہم food container یا جو بھی ہمارا keyword ہے وہ کلک کریں گے تو سب سے پہلے اس کے اوپر design لکھا ہوا ہے تو آپ کوئی بھی ایک design اپنے لئے choose کریں گے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو وہ right side آپ کی اس canvas پہ آ جائے ٹھیک ہے یہ design میں ہم ابھی search کر رہے ہیں یہ ایک design ہم نے select کیا ہم نے اس پہ کلک کیا یہ ادھر right side پہ جو ہمارا page open ہوا تھا 1200 into 1200 کا اس پہ automatically وہ design آ گیا تو یہاں سے ہم text وغیرہ add بھی کر سکتے ہیں test delete بھی کر سکتے ہیں image add کر سکتے ہیں image delete کر سکتے ہیں تو اس میں یہ خیال کیجئے گا کہ کچھ images اس میں وہ paid account کیلئے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے free account بنایا ہوگا تو ہمیں watermarks وغیرہ کی images allowed نہیں ہیں watermarks اس طرح یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ images ہیں یہاں اس کے ساتھ pro لکھا ہوا ہے یا یہ crown کا جو ہے وہ image بنایا ہے چھوٹا سا pro یا یہ crown والا تو یہ آپ نہیں use کر سکتے ہیں جو اس کے بغیر ہوں گی اس کو use کرنا ہے اور اس پہ بھی اگر آپ کو watermark بغیرہ کا issue آتا ہے تو وہ watermark آپ نے delete کرنا ہوگا تو پہلے تو یہ کوشش کریں کہ آپ free والا دیکھیں جس پہ pro نہیں لکھاؤ جس پہ crown بنا نہیں ہو تو وہ آپ use کریں ٹھیک ہے جی تو images بغیرہ یہ آپ یہاں سے delete کر سکتے ہیں یہ کچھ text ہے جس کا font بھی آپ change کر سکتے ہیں اور اس کو drag and drop کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اور یہاں پہ آپ نے اپنے images upload کرنے ہیں تو left side پہ آپ upload پہ click کریں گے پھر اوپر دوبارہ upload file پہ click کریں گے اور اپنے کمپیوٹر سے جتنے بھی 5-6-7 images ہیں سب کو ایک ہی دفعہ آپ select کر سکتے ہیں upload کر سکتے ہیں تو یہ سامنے images کے نیچے وہ upload ہو جائیں گی آپ کو نظر بھی آئیں گی اس پہ click کریں گے تو یہ automatically آپ کی image دوسری side پہ canvas پہ آ جائے گی جس طرح آپ نے click کیا تو یہ canvas پہ آ گئی اب اس image کو آپ enlarge بھی کر سکتے ہیں size disk کا change کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں دوسری image بھی آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں اور text بھی آپ change کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہے اس text کے box پہ copy کر کے اس کو paste کر کے یہ دوبارہ دوسرا text آپ کا بن جائے گا تو اس کو آپ یہاں پہ share chart کر سکتے ہیں professional look دے سکتے ہیں اور اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اوپر plus plus کا sign ہے لیکن یہاں سے element بھی add کر سکتے ہیں left side پہ جو ایک design ہے جس کی نیچے elements ہے elements بھی ہم add کر سکتے ہیں text بھی add کر سکتے ہیں element بھی add کر سکتے ہیں دوسرا یہ plus plus کا sign ہے duplicate page کا ایک زبرس فیچر ہے اس کو click کرتے ہیں تو اسی image کی آپ کو ایک copy وہ بنا کے دے دیتا ہے جس میں آپ نے صرف پھر image اپنا change کرنا ہوگا اور جو بھی text آپ کا ہے وہ as it is جو design ہوگا وہ as it is آ جائے گا جیسے یہ ہوگا کہ آپ کا time save ہو جائے گا آپ بیچ بیچ میں سے images change کرتے ہیں باقی آپ نے جو بھی text ایک دفعہ ایک image made کیا ہوگا جتنی آپ نے خوری کی ہوگی تو دوبارہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب دیکھیں یہ image ہم نے copy والے سے دوسرے پیج سے delete کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ایک frame لگائیں تو یہ elements میں آپ left side پہ elements جو ہے اس میں image frame ہوتے ہیں دیکھیں یہ image frame آ گیا اب جو بھی تصویر آپ اس image frame کے اوپر لے کے جائیں گے تو یہ اس کی شکل اختیار کر لے گا تو اب اس کو تھوڑا سا drag کرتے ہیں ہم نے click کیا اس پہ تو یہ آ گیا canvas پہ تھوڑا سا drag کریں گے تو دیکھیں یہ وہ image والا جو frame تھا اسی کی شکل اس نے اختیار کر لی تو اس کو zoom in zoom out کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک الگ سا look آپ کو دے گا آپ اسی کی copyیاں بنا کے چھے سات copyیاں بنائیں اور ایک image کو delete کے دوسرا بیچ میں ڈال دیں تیسا ڈال دیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے images change ہو جائیں گے اور بہت کم ٹائم میں ایک first image میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا باقی آپ کا اتنا ٹائم نہیں لگے گا تو اس طرح کیا آپ نے images create کر کے پھر اوپر share پہ right mouse پہ share پہ کلک کر کے اور نیچے download پہ کلک کر کے done کر دینا ہے اگر تو آپ نے سارے images download کرنے ہیں ایک ہی جگہ تو ایک ہی folder میں تو وہ آپ کو zip file میں یا compressed folder میں آپ کو download کر دے گا اگر آپ ایک ایک کرنا چاہتے ہیں تو یہ all pages کو unselect کر دیں اور جو بھی page download کرنا چاہتے ہیں اسی page پہ آپ کلک کر کے download کر دیں تو ایک ہی page آپ کی پاس download ہو جائے گا اس طرح کا آپ download کر سکتے ہیں اور یہ download کا option current page بھی اس کا option ہے کہ آپ uncheck کر کے اس میں current page کا option ہوتا ہے current page پہ کلک کر کے جو بھی سامنے آپ کی image ہوگی جس پہ آپ کام کر رہے ہوں گے تو وہ page پہ download ہو جائے گی اس طرح آپ ساری images یہ ساتھ images download کریں اور یہاں پہ copy بنائیں plus والے duplicate page اس پہ کلک کریں دوسرا image create ہو جائے گا تو یہ انتہائی آسان طریقہ ہے یہ آپ کی copyright issue وغیرہ کو بھی ہٹا دیتا ہے اس پہ آپ اپنا banner ڈال سکتے ہیں اپنا text ڈال سکتے ہیں اور بھی elements اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں ہم یہ والا image ڈال رہے ہیں تو previous image ہم نے canvas سے ڈیلیٹ کیا اور نیا image upload کیا اب جیسے ہی نئے image کو یہاں left side پہ ہم کلک کریں گے upload ہونے کے بعد یہ ہماری canvas پہ آ جائے گا اس کو تھوڑا سا ڈرائگ کرتے ہیں تو دیکھیں یہ اسی frame میں frame کی شکل اختیار کر لیے اس نے تو یہ جتنی بھی aesthetic sense والے ہوتے ہیں وہ کافی اچھے images create کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو copyright issue بھی نہیں آئے گا اور بہت ہی کم ٹائم میں first time جب آپ images create کریں گے تو تھوڑا سا time آپ کا لگے گا لیکن second time جب آپ کریں گے تو آپ کو انتہائی کم ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں thank you so much that was all for today موسیقی 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 موسیقی